وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ساٹھ سال ستر سال زندگی یہ کوئی بہت لمبی زندگی نہیں لمبی زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی تھے صدیوں پہ محیط دن پچاس ہزار سال کا لمبا دن دکھے کھاتے پھریں گے وہ لوگ جنہوں نے یہ وقت ضائع کیا ہوا ہو جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ایک بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی کن فی الدنیا کا انہ کا غریب او آبیرو سبیل میرے صحابی وآخازہ بی من کی بیئی رحمتِ کائنات نے میرا کندہ پکڑا موڈا پھڑ کے ہلایا فرمایا میری گلت وجہ نال سون دنیا میں اس طرح رہا ہے جس طرح کوئی اجنبی بندہ ہے اسے کوئی جانتا نہیں او آبیرو سبیل پول پار کرن لگیاں کی نک تیاری کر دے ہو سڑک کراس کرن لگیاں کی نک تیاری کر دے ہو تمہارے پاس اتنی محلت ہے جتنی سڑک کراس کرنے والے کے پاس محلت ہوتی اور تم نے وہ محلت دنیا کے کاموں پہ لگا کے زائے کرنے کے منشور بنا رکھے کھیل کود میں دنیا کی زندگی زائے کر رہے ہو اگر یہ دنیا ہم نے گیم میں کرکٹیں فٹبال ہاکی اور یہ ڈرامیں اور دنیا کے کھیل کود کے لیے بنائی ہوتی تو ہم پھر یہ اتنا بڑا سسٹم نہ بناتے یہ گیمیں اور کھیلیں ہم نے آسمانوں پہ اپنے پاسی کروانے وہاں روئیں گے اور اللہ سے یہ کہیں گے اللہ ہمیں واپس بھیج جو ہم کام کر کے آئیں ہیں نا ہم ان کاموں کے علاوہ کام کریں گے آواز آئے گی قرآن ہے کیا میں اللہ نے تمہیں عمر نہیں عطا کی تھی کہ تم اس عمر سے فائدہ اٹھا کے کچھ نصیحت حاصل کرتے یہ کسی کافر سے خطاب نہیں کسی یہودی سے خطاب نہیں یہ کائنات کے ہر اس انسان سے خطاب ہے جس کو وقت کی دولت عطا ہوئی اور اس نے اس وقت کو دنیا کی خاطر ضائع کر دی ہم نے دنیا کی فضول چیزوں کو اپنی زندگی کا غم بنا رکھا ہے اور جس مقصد کے لیے خدا نے یہ حیاتیں جاویدانی عطا فرمائی ہے وہ مقصد ہماری آنکھوں سے اوجل ہے ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں